ریا چکربتی جنہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ سشان سنگھ راجپود نے فلم کے دانات کی شوٹنگ کے دوران اور اس کے بعد ڈرگز کو زیادہ کنزیوم کرنا شروع کر دیا اس کے پہلے وہ ڈرگز کنزیوم نہیں کرتے تھے کیونکہ سارا علی خان ان کے لائف میں آئے کہ دانات کی شوٹنگ کے دوران وہ دونوں ساٹھ ڈرگز لیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ڈرگز زیادہ لینا شروع کر دیا سارا علی خان نے اس بات سے ڈنائے کرتے ہوئے انکار کر دیا ہے سارا علی خان نے بتایا کہ سال 2018 سے یعنی کہ فلم کے دانات کی شوٹنگ کے دوران سے وہ سشان سنگھ راجپود کو جانتی ہے جہاں پر وہ فرنڈز بنے دونوں کلوز آئے ریلیشنشپ میں بھی رہے دونوں نے ساتھ میں پارٹیز بھی کی ہے ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے تھے دونوں کافی کلوز تھے ایک دوسرے کے لیکن انہوں نے سشان سنگھ راجپود کو کبھی ہارڈ ڈرگز کنزیوم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو سارا علی خان نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ سشان سنگھ راجپود کو ہارڈ ڈرگز لیا کرتے تھے سارا نے بتایا ہے کہ وہ سیگریٹ ضرور سموک کیا کرتے تھے ہاں کبھی کبار انہوں نے ویڈ بھی سموک کی ہے لیکن وہ کبھی بھی ہارڈ ڈرگز کنزیوم نہیں کرتے تھے نہ ہی وہ کدارنات کے سیٹ پر ہارڈ ڈرگز کنزیوم کرتے تھے نہ ہی کسی پارٹیز میں حالانکہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کےپری ہائٹس گئے ہیں سارا کے گھر سشانت آئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہارڈ ڈرگز کنزیوم کرتے نہیں دیکھا ہے صرف وہ سیگریٹ اور ویڈ کبھی کبار لیا کرتے تھے سارا کے اس بیان سے اب سوال اٹھتا ہے ریا چکربتی پر اگر سارا علی خان یہ بات کہہ رہی ہے کہ سشان سنگھ راجپوت فلم کے دارنات کے دوران کوئی ہارڈ ڈرگز کنزیوم نہیں کرتے تھے تو پھر ایسے میں سوال ریا پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ریا چکربتی کے ان کے لائف میں آنے کے بعد سشان سنگھ راجپوت نے ہارڈ ڈرگز کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیا یا پھر ایسا ہے کہ سارا علی خان ابھی جھوٹ بول رہی ہے اور اپنے بچاو میں یہ بات کہہ رہی ہے نسی بھی اس بات کا بھی پتہ لگا ہی لے گی جب پوچھتاچ اپنے طریقے سے کرے گی اور جب سوالوں کو گھما فرا کر سارا علی خان سے پوچھا جائے گا تب یہ بھی سچا ہی بہار آ جائے گی کہ آخر ریا سچ کہہ رہی ہے یا سارا علی خان لیکن سارا کے اس بیان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا